ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں ملک میں سی ڈبل اے نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو زیرے التوہ ڈی اے منظور کرنے وزیراعلا ریونت رڈی کا اعلان حج کمیٹی چیرمن کی حصے سے خسرو پاشا نے آج لیا چارج گیان باپی کے بعد اب کمال مولا مزید کمپلکس کا اے ایس سائی کرے گا سروے ہائی کورٹ کا حکم امام اور موزنین کے ذریعے التوہ اعزازیہ جاری کیے جائیں مولانا خیر الدین صوفی کی وغبورت چیرمن سے ملاقات اب پیش یہ خبروں کی تفصیل حیدرباد نے ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا مرکزی روحیت حلال کمیٹی علماء دکن کا اجلاس منعقیت ہوا اجلاس کے بعد چاند نظر آنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ منگل بارہ مارچ کو پہلا روزہ ہوگا اور آج شام سے تراوی کا احتمام کیا جائے گا ناظرین اکرام آج شہر حیدرباد میں نظر آیا اور ورنگل میں نظر آیا اس کے علاوہ جھارکن بہار اور دیگر برقامات پر عام روحیت کی اطلاعات ملی لہذا صحت احکام شرعیہ صدر مجلس علماء دکن کی مرکزی روحیت حلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ کل پروز منگل بارہ مارچ ایکم رمضان مل بارک ہوگی اور ماہ رمضان کے مقدس شبو روز کا آغاز وہ چلا ہے آج رات سے کل سے روزہ رہنا ہے عبادتوں میں زندگیوں کو اپنی بسر کرنا ہے آپ تمام حضرات کو تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہماری صدر مجلس علماء دکن کی طرف سے دلی مبارک بات پیش ہے امید کرتا ہوں کہ تمام اہلیان تلنگانہ کے وزرالہ ریونترڈی نے تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو زیرے التواء ڈی اے منظور کرنے کا آلتا یا خندیا اتوار کو اپنی سرکاری رہائج گاہ میں وزرالہ ریونترڈی نے ملازمین اساتذہ اور ورکرس یونینوں کے ساتھ اجلاس منقید کرتے ہوئے ان کے مسائل سے وقفیت حاصل کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزرالہ نے کہا کہ وہ ملازمین کے ڈی اے کی منظوری کا کابنہ کے اجلاس میں فیصلہ لیں گے وزرالہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو دس سال تک اپنے مسائل پر بات کرنے کا موقع نہ ہی ملا کہا ان کے حل کی ذمہ داری عوامی حکومت لے گی ریونترڈی نے کہا کہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے ہم نے پہلے ہی ایک وزارتی زیلی کمیٹی تشکیل دی دی ہے ملک میں سی ڈبل اے نافذ کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا نرندر موڈی حکومت نے ملک بھر میں سی ڈبل اے نافذ کرنے کے فیصلے پر عمل آواری شروع کر دی ہے بی جے پی نے دوہزار ونیس لوگ سبا انتخابات سے قبل اپنے منشور میں شہر ترمیمی خانون سی ڈبل اے کو شامل کیا تھا اور اب دوہزار ونیس لوگ سبا انتخابات کے اعلان سے آئین قبل اس کو پورے ملک میں نافذ کرنے سے متعلق نوٹیفیکشن جاری کر دیا گیا اس کے تحت اب تین پڑوسی ممالک کے اخلیتوں کو ہندوستان کی شہریت مل سکے گی اس لئے انہیں مرکزی حکومت کے آن لائن پوٹل پر درخواست سے داخل کرنا ہوگا واضر ہے کہ اخلیتوں اور شمال مشرق ریاستوں کے جانب سے اسی ڈبل اے کی نفاظ کے احتجاج کے باوجود مرکز نے نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے شہریت ترمیمی قانون شہریت ترمیمی آیکٹ ڈیسمبر دوہزار ونیس میں منظور کیا گیا تھا اسے صدر جمہوریہ کی منظوری بھی مل گئی تھی تاہم یہ آیکٹ نافذ نہیں ہوا تھا کیونکہ مکمل ضوابط وض نہیں کیے گئے تھے آج مرکزی حکومت نے ایک سازہ ترین نوٹیفیکشن اس سلسلے میں جاری کر دیا ہے زیڈ نیوز کے فانڈر مولانا محمد صدیق خیمت خادری اسامی نے آج کسطوری با گاندی بالکہ ویڈیالہ کیجی بیوی ویخارباد کا دورہ کیا اس موقع پر نہونے والی دن اساتذہ کی عظمت اور انسانی تخاظوں کی تکمیل جیسے عنوان پر طالبات سے قطاب کیا اس موقع پر مولانا محمد صدیق خیمت خادری اسامی نے سوریا اسپیشل آفیسر کیجی بیوی ویخارباد کو تحینیت پیش کرتے ہوئے مومنٹو پیش کیا اور ان کے خدمات کو خابل ستائش قرار دیا وہی اس کل میں موجودہ تعلیبات کی جانب اس ادارے میں خالص تعلیبات زیر تعلیم رہتی ہے اگر وہاں سے پیش کرتے ہوئے یہ صحیح مانگ کی فیشل نہیں ہے یہ کیا ہے اپنی مان ہے تو کیا ہے یہ مان استاد جو ہوتا جابت مد اگر آتنی ہے تو استاد تمہیں تو با کر اگر وہاں میں فیمیل سنڈرنل کو ڈیفرینٹ کرے تو تو لیڈی سگر وہ ہے تو وہ کیا ہے؟ ماں 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 کا جو مقام ہے سمجھ دے نہیں؟ ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ جنت ہے جنت ہے سورٹ کی جوڑے اُپر والا جاگرہ ماں کی پیروں کے نیچے رکھ دیا جہاں اپنی سکون محسوس کرتا جہاں رغیب محسوس کرتا جہاں آرام محسوس کرتا اور ہر آدمی جگت میں جانا چاہتا نہیں جنت کی رعا کرتے نہیں کرتے جنت اتر پردیش کے کاشی اور مدخورہ کے بعد اب مدیہ پردیش میں بھوچ شالہ کمال مولا مزید کامپلکس کا سائنسی سروے ہوگا مدیہ پردیش ہائی کورٹ کی بینش نے اپنے حکم میں واضح طور پر کہا کہ اے ایس آئی کو بھوچ شالہ تاریخ کا سائنسی اور ٹیکنکی سروے کرنا چاہیے بینش نے اپنے حکم میں کہا کہ ماہرین کی کمیٹی دونوں فرقین کے نمائندوں کی موجودگی میں ضرورت پڑھنے پر کمپلکس کے پچاس میٹر کے دائرے میں مناسب جگہوں پر کھدائی کرے گی ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ تیس اپریل سے پہلے ریپورٹ پیش کی جائے عدالت میں اگلی سمات تیس اپریل کو ہوگی سماجی تنظیم ہندو فرنٹ فور جشٹس نے یہ درخواست دائر کی ہے عدالت نے اے ایس آئی کو پانچ رکنی ماہر کمیٹی بنانے کا حکم دیا ہے سید شاہ غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے آج تلنگانہ حج کمیٹی چیئرمن کی حیثیت سے جائزہ حاصل کر لیا حیدرباد حجہوس میں منعقدہ استقریب میں علماء مشاہقین کے علاوہ سیاسی قائدین نے شرکت کی جبکہ علماء مشاہقین اور دیگر نے نو منتقبہ حج کمیٹی چیئرمن خسرو پاشا کو تہنیت پیش کرتے ہوئے مبارک بات دی آج تلنگانہ حج کمیٹی کی چیئرمن کے حیثیت سے جائزہ لیا ہوں اور آنے والے تمام مشاہقین اعظام علماء اکرام سیاسی قائدین اور جو جو حضرات آئے ہیں یہاں پر دور دورات سے سبکہ میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ جہاں تک سٹیٹ حج کمیٹی کا سوال ہے بہتر سے بہتر خدمت کریں گے جیسا کہ ان کی صحیحت کا خیال ہو کھانے پینے کا خیال ہو یہاں سے حج ہاؤس سے لے کر ائرپورٹ تک پہنچانا پھر وہاں سے جو ہے کعوے شریف تک ان کو پہنچانا ان تمام ذمہ داریاں وہ بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دیں گے تاکہ کوئی بھی آزمین حج کو کسی خصم بھی کوئی تغیر نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ یہ حج کمیٹیاں بہتر کام کیے ہیں اس کے اندر جو بھی نقاعث رہ گئے ہیں گائے ٹائم پر جو روبات میں جو تکلیفات جو مشکلات ہوئے حج ہاظمین حج کو اس کا بھی خیال کیا جائے گا اور بہتر اندزام کریں گے تاکہ کسی کو کوئی خسم کی تکلیف نہ ہو اس موقع پر خاص طور پر ہمارے حضیل عزیز خائد جناب یعنی تلنگانہ اسٹیٹ کے چیف مزیسر جناب ریون ترکی صاحب کا میں جل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے اس خدمت کرنے کا موقع دیا انشاءاللہ تعالی حکومت تلنگانہ کی طرف سے بہترین خدمت کی جائیں گی اور حکومت کا نام ہوگا کہ کسی خسم کی کوئی بھی تکلیف انشاءاللہ ہم آنے نہیں دیں گے جزا کرنا بھینسہ بلدیا نائب صدر نشین مزیلے صدر مجلس محمد جابر رحمت نے اپنے ذاتی سرفے سے اپنے نام پر بھینسہ مدینہ کولونی علاقے واسد بابا نگر میں واقع ریمبو ڈگری کولیج سے متصل مزید جابر تعمیر کروائی جہاں نماز زہر مہمان خصوصی کی حصے سے شریک حضرت مولانا سید محضر قاسمی نقشبندی کو رٹلانے پڑھائی جس میں علماء اکرام مجلس پارٹی کے عراقی نے بلدیا اور کسیر تدات میں مسلمانوں نے شرکت کی وزازہ مفتی عبدالغنی قاسمی زلی صدر جمعیت العلماء مولانا شاہد غفران قاسمی مفتی شہباس نواز قاسمی اور مولانا سید محضر قاسمی نقشبندی کو رٹلانے خطاب کرتے ہوئے مسادت کی اہمیت وحترام اور رمضان کی آمد پر تفصیل سے روشنی ڈالی اس جلسے کا آغاز حافظ سوحل کی خرات کلام پاک سے عمل میں آیا جبکہ حافظ محمد رضوان نے نات پاک پیش کی اور نظامت کے فرائض مولانا سید رافق قاسمی نے انجام دیے جلسے کا اقتطام حضرت مولانا سید محضر قاسمی نقشبندی کی دعا پر ہوا جہاں محمد آمی رحمت رکنو بلدیا و یود صدر مجلس نے تمام علماء اکرام کی شال بوشی کی جبکہ محمد جابر رحمت اور فرزندان نے تمام شرقہ کا استقبال اور شکریہ دا کیا محمدیا کولونی فلکنمہ حدراباد نے نوری ڈیری مل کھول سل اور ریٹیل کا افتتاح حافظ نور خان رحمت اللہ علیہ کے جمعی فرزندوں کے ہاتھوں عمل میں آیا نوری ڈیری ملک پروڈکس کے مالک حافظ غوث خان اور ان کے فرزندان سعید خان اور علیاس کے علاوہ دیگر نے تمام مہمانوں کا استقبال و شکریہ دا کیا اس موقع پر تمام مہمانوں نے حافظ غوث خان کا مبارک بات پیش کی پیدہ پلی زلے میں ڈبل بیٹروم مکانات کے استفادہ کنندگان نے احتجاج کیا کلیکٹریٹ کے ہاتھے میں ڈبل بیٹروم کے استفادہ کنندگان نے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں ڈبل بیٹروم فراہم کیا جائیں انہوں نے کہا کہ بی آر ایس پارٹی کے سابقہ دور حکومت میں جب مکانات الارٹ کیے گئے تھے حکام نے مستعقین کو اب تک مکانات حوالے نہیں کیے انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی زلہ کلیکٹر کو ایک ارضی سونپی گئی تھی تاحال مستعقین کو مکانات حوالے نہیں کیے گئے کلیکٹر نے دو تن دن میں مسئلے کو حل کرنے کا وعدہ کیا جس پر مستعقین نے اپنا احتجاج ختم کر دیا عارف رضوان نے آج شاہی مزید باغ عاما کا دورہ کرتے ہوئے رمضان کے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے مختلف کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے عوضہ داروں سے بات چیت کی مولانا صوفی قیردین خادری نے آج تیلنگانا وغبور چیئرمن سید عظمت اللہ حسینی سے ملاخات کی اور امام و موزنین کو دو ماہ سے زیرے التوہ اعزازیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مکتوب حوالے کیا اور امام و موزنین کو دو ماہ سے زیرے التوہ اعزازیہ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک مکتوب حوالے کیا وغبورت کے چیئرمن سید عظمت اللہ حسینی نے یقین دیہانی کروائی کہ رمضان کے پہلے ہفتے میں تمام زیرے التوہ اعزازیہ جاری کر دیا جائیں گے سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موزنین کرام آج ہم ریاستی وغبورت میں چیئرمن صاحب اور سیو صاحب کو ایک یاد دیئے جس میں ریاست کے امام موزنین کو جو پانچ مہینے سے عزازیہ باقی ہے اور پھر انخریب الیکشن کورٹ بھی لگنے والا ہے تو پھر جیسے الیکشن کورٹ لگے گا مزید اور چار مہنے اپریل کے بعد پھر ریزلٹ آئیں گا نتیجہ آئیں گا تو یہ ہمارے امام موزنین کے ساتھ ایک کھلوار کیا جا رہا ہے کانگلز حکومت آ کر تین مہنے ہو گئے ہیں اور سب سے شرمناک بات یہ ہے کہ دیگر مذاہب والوں کو پیش کل دی جا رہی ہے لیکن ہمارے امام موزنین کو حقیر پانچ ہزار روپے دیتے ہیں لیکن وہ بھی چار چار پانچ مہینے کے باقی ہے اور اس پر توجہ نہیں دی جاتی ہم نے اس طرح چیئرمن صاحب کو توجہ دلایا اور رمضان شریف آج سے شروع ہے اور آج چاند رات ہے تو پھر ہمارے امام موزنین کے حقوق کی نگہبانی کون کرے گا تین مہنے ہوگے کانگلز سرکار آکے ابھی تک کوئی بجھٹ دونا جاری نہیں کری کتنی بڑی شرم کی بات ہے اور بلند باند داوے ہم نے کانگلز کے ہم امام کو بارہ ہزار موزنین کو دس ہزار دیں گے جو پانچ ہزار پچھلی سرکار جو مقرر کری تھی وہ پیسے ٹھے زری میں رکے ہوئے ہیں اور وہاں سے جا کر یہ ریلیز نہیں کرا سکنے تو اس سے بڑی بدبختی کی بات کیا ہوتی ہے تو ہم اس تعلق سے توجہ دلائے تو چیرمن صاحب ہم سے واضح کیے ہیں کہ انشاءاللہ و تعالی رمضان کے پہلے ہفتے میں ہم وہ دو مہنے کے جو باقیے وہ ریلیز کرا دیں گے اور کانگلز نے جو واضح کیا ہے امام کو بارہ ہزار موزن کو دس ہزار وہ بھی جونا رخم انخریب جونا جاری کرائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارے چیرمن صاحب اس کے لیے کیا جونا خدم اٹھاتے ہیں اس کے بعد کے راستے ہمارے لیے جونا کھلے گئے آخر میں سرقیاں اور ایک بار ملک میں سی ڈبل اے نافذ کرنے کا نوٹیفیکشن جاری تلنگانہ کے سرکاری ملازمین کو زیرے التوہ ڈی اے منظور کرنے وزیراعلا ریونت رڈی کا اعلان حج کمیٹی چیرمن کی احسے سے خسرو پاشا نے آج لیا چارج گیان واپی کے بعد اب کمال مولا مسجد کمپلکس کا ای ایس سائی کرے گا سروے ہائی کورٹ کا حکم امام اور موزنین کے ذریعے التوہ اعزازیہ جاری کیے جائیں مولانا خیر الدین صوفی کی وغبوٹ چیرمن سے ملاخت یہ تھی آج کی دن بر کی ہماری قبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر چنل کو یوٹیوب پر سبسکرائیب فیضوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان جہوری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی لائیا ہے گولڈ بچت سکیم شادی بیان اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں گیارہ مہینے کی آسان اکسات پر اور باروے مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایبرج گولڈ ریٹ پر بینہ کوئی ایکسٹرا چارج اور زیرا پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ ہال مارک کی جولری نو ویسٹیج نو میکنگ چارج اس کے ساتھ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسان اکسات پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہوری گولڈ ڈائیمنڈز اور پلاتنم ٹولی چوکی ہیدرباد